بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں پر بھی آپ آباد ہیں اللہ آپ کو اپنے امن میں اور اپنے حفظ و مان میں رکھے ویڈیو آغاز کرتے ہیں ویڈیو میں بڑی عجیب و غریب نیوز ہیں مگر بہرحال جو ہیں وہ آپ کے سامنے سکرین پر رکھ دی جائیں گی تاکہ آپ کو ثبوت ڈھونڈنے میں پرابلم نہ ہو اور وہ یہ ہے کہ خبر آپ کو یہ بھی دینی ہے اس خبر کے اندر اس ویڈیو میں کہ اسرائیل کو دشمن نہیں اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں سعودی ولی اہد یہ خبر آپ کو مل جائے گی اسی نیوز میں اور اس کے علاوہ جو ایک مکمل طور پر تو نہیں لیکن ایک جزوی طور پر جو ہے عام شہریوں کو محفوظ رہداری فرام کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے ہیں اور اس پر اتفاق بھی ہو گیا ہے یہ کس طرح کام کرے گا آپ کے سامنے رکھنا ہے ویڈیو کے اندر اور اس کے علاوہ جو صدر فرانس کے ہیں میکرون وہ کہتے ہیں کہ ابھی یوکرین کے اندر اور اس جنگ کے اندر بدترین صورتحال آنا باقی ہے ابھی وہ اس وقت انظار کیجئے بلکہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز اسی خبر سے کر لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں یوکرین جنگ کے حوالے سے بدترین صورتحال کے حوالے سے فرانس کے صدر امانویل میکرون ان کے مطابق ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جس کو کہا جائے کہ جی بدترین وقت ہے بدترین وقت سے مراد کیا ہے تو امانویل میکرون کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے بات بھی کی ہے فون پہ اور نوے منٹ کی ان کی ثقوت تھی جو انہوں نے فرمائی ہے صدر پیوٹن سے اور صدر پیوٹن جو ہیں وہ اپنے مخصوص ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں اور اس کے لیے وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں اس ٹائم لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ قربانیاں ان کو اب دینے ہی پڑھیں گی کیونکہ جو سامنے پارٹی ہیں وہ تقریباً تقریباً ایک ہو گئی ہیں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے میکرون اور پیوٹن کے درمیانی تیسرا بقاعدہ یہ اس کا ایک رابطہ ہے اور غیر ملکی میڈی کے مطابق فرانس کے صدر کے قریبی ایک سینیٹر جو ہیں سینئر حکومتی حکومران جو ہیں انہوں نے میکرون سے نوے منٹ بات کی اور کہا کہ یوکرین جنگ کا ابھی بدترین وقت آنا باقی ہے وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے نوے منٹ بات کی ہے سینئر اہلکار سے ڈائریکٹ پیوٹن سے بات نہیں کی ان کے سینئر اہلکار سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا سنا اور جو مجھے سمجھ میں آیا ہے مطلب یہ ہوا کہ آپ ابھی اس جنگ کا بدترین پارٹ بھی دیکھیں گے ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو اپنے منصوبے ہیں وہ بتائے ہوں گے اور اس منصوبوں کو وہ بدترین سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اچیف کرنے چاہتے ہیں جو بھی کلکولیشن سمجھ نہیں آرہی ہے بھی یوکرین کو اس سمجھ بھی نہیں آرہی تو وہ کہتے ہیں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم معلوم میں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور فرانسیسی حکومتی اہدار کے مطابق میکرون نے کہا کہ پیوٹن کے جانب سے جو پہلے بتایا گیا تھا اس طرح بلکل نہیں ہو رہا اور روسی صدر نے یوکرین میں کاروائی جاری رہنے کے اعظم کا اظہار بھی کیا میکرون نے مزید کہا کہ پیوٹن پورے یوکرین گبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایسا ہی کریں گے جیسے کہ وہ کہہ چکے ہیں وہ یوکرین کو نازی عظم سے پاک کرنے تک آپریشن جاری رکھیں گے اس ٹائم سے اتحال یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ اصلہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور ایک شک کا اظہار دنیا کر رہی ہے کہ وہاں پر کہیں کہیں ایٹمی تنصیبات موجود ہیں ایٹمی پلانٹس کے اندر کچھ اور معاملات آگے بڑھ گئے تھے اور ان کے اندر بھی کچھ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور ابھی جو نیا اٹیک ہوا ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ دھماکہ نہیں ہوا ہے آگ لگی بھی ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں قبر کر دوں گا کہ اگر دھماکہ لگا ہے اور اگر دھماکہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا ظاہر بات ہے پہلے بھی دھماکہ ہوا ہے ایک اور پلانٹ کے اندر مگر اس پلانٹ کے اوپر کیوں کہہ رہیں گے دس گناہ دادا بہرحال اسے بات کریں گے بعد میں وہ یہ ہے کہ عام شہریوں کو محفوظ رہ داری دی جائے گی یہ روس اور یوکرین کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں اور مذاکرات جو ہے جب میں دیکھتا ہوں مجھے تھوڑا تکلیف تو ہوتی ہے کہ آپ بریسز دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اور ان کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کافی قابل رحم صورتحال اسٹم یوکرین کی اور یوکرین کے افیشلز کی اور افکورس پرے ملک کی بہت ہی عجیب صورتحال ہے لیکن میں آپ کو میں نے آپ سے بہت زمانے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے کرتوت کارنا میں رہے ہیں لیکن آج میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور ابھی میں مجھے پورا کرنا چاہیے تھا لیکن میں اس کو اگلی ویڈیو میں ڈال دیتا ہوں لیکن میں آپ کو آج دیکھے جاؤں گا یہ آپ سے میرا وعدہ ہے چلن کو سبسکرائب کر لیجئے میں آپ کو آج ضرور ضرور سو فیصد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ویڈیو دیکھے جاؤں گا جہاں آپ کو میں نے کارنا میں گنوا دوں گا ویڈ پروف افکورس پروف کے بغیر بات نہیں کریں گا مزہ نہیں آتا کہ میں آپ کو اپنی کہانی سناوں باتیں تو مجھے بہت ساری پتا ہوتی ہیں لیکن جس کا پروف نہیں ہوتا میں چپ ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے مزہ ہی نہیں آتا کہ بغیر کچھ دکھائے آپ کو بات کی جائے تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو زیادہ جنگ زیادہ علاقے ہیں وہاں پر انہوں نے کہا کہ ایکسس دیا جائے تاکہ ایمبولنس جائے فائبرگیٹ جائے اور عدویات اور خوراک کی ترسیل بھی ہو اور اگر وہاں سے شہری نکلنا چاہے عام شہری نکلنا چاہے تو ان کو نکلنے کے لیے راست دیا جائے گا اور ان کو پر اٹیک نہیں کیا جائے گا عام شہریوں پر اٹیک نہیں کیا جائے گا وہ یوکرین کے شہری ہوں یا وہ اس ٹائم یوکرین کے شہری یوکرین کے حکومت کارنامی کو ہی وہ ایک جسم کہتے ہیں کہ جو بوئے گا وہی پائے گا تو وہی وہ پا رہے ہیں لیکن کبھی انہوں نے بھی کچھ کیا ہی ہوگا ایسے معاملات نہیں ہوتے اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم آجاتے ہیں اپنی مین خبر کی اوپر جہاں اسرائیل کو دشمن نہیں اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں یہ سعودی ولی احد کا نیا آپ نے بیان دیکھ لیا ہے اور یہاں آپ کو میں پورا انفرام کر دیتا ہوں کہ سعودی عرب کے ولی احد محمد بن سلمان نے امریکی میکزین کو انٹریو میں کہا کہ ہم اسرائیل کو دشمن طور پر نہیں دیکھتے بلکہ ممکنہ طور پر یہ سعودی عرب کا اتحادی ہوگا اور امید ہے کہ فلسطین کا اور اسرائیل کے تناسہ جو ہے وہ بھی جلد حل ہو جائے گا سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے اور ہم اپنے پڑوسی کو بدل نہیں سکتے کوئی چھٹکار ہمارے پاس نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کر لیں محمد بن سلمان نے کہا مجھے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ صدر جو بائیڈن میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں لیکن بہرحال جو سعودی عرب ہے اور امریکہ یہ دو اتحادی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ قائم اور دائم رہیں اور وہ آگے بڑھیں انہوں نے کہا کہ دو ہزار سترہ میں جو میں نے ریس کارٹلن ہوتل کا واقعہ کیا تھا جس میں میں نے بہت سارے لوگوں کو آریسٹ کر لیا تھا وہ حکومتی اہلکار بھی تھے فیملی میمبرز بھی تھے شہزادی بھی تھے اور ان کو پکڑنے کا مقصد سے رویکی تھا کہ ہم نے جو ہے ہم نے کرپٹ اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا اور ہوتل میں ان کو رہن کی وجہ ریس کارٹلن میں رکھاتا نا میں نے کوئی وہی تو نہیں کہا تھا کہ میں نے کوئی زندان میں ڈال دیا تھا تو ریس کارٹلن میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ زیر حراست نہیں تھے ان کو میں نے دو آپشن دیئے تھے یا تو تصفیہ کر لیں یا پھر قانونی کاروائے کے سامنا کریں اور ان میں سے پچانویں فیصد نے میرے ساتھ مطلب گورنمنٹ کے ساتھ تصفیہ کر لیا اور جو کچھ بھی غبن فراڈ دھوکہ دہی کے ساتھ اگر انہوں نے کوئی جاہدت بنائی تھی تو وہ انہوں نے سعودی گورنمنٹ کو واپس کر دی یہ اپنی نویت کا ایک عجیب واقعہ کیوں تھا یہ ہم سوال کر سکتے ہیں کیونکہ اگر کسی نے کوئی چوری کی تھی مطلب عام زوان میں کہوں تو سعودی عرب میں چوری کی سزا ہاتھ کارتا ہوتا ہے سعودی عرب میں معاف نہیں کیا جاتا اور سعودی عرب میں جو ہے یہ کوئی رواج ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ جی آپ بارگیننگ کر لیں ہمارے ساتھ پلی بارگین کر لیں یا کوئی بھی پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک آپ پیمنٹ کر دو تو آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں چوریاں آپ سرج نہیں کرتے رہے ایک ہی دن آپ نے پیمنٹ تائے کی اور وہ پیمنٹ کر دیا مطلب اگر آپ نے پانچ عرب کھائیں ہیں پاکستان میں تو آپ ایک عرب کی پلی بارگین کر سکتے ہیں چار عرب کو آپ کو معاف کر دی جائے گا جیل بھی نہیں ہوگی تمام چیزیں بھی نہیں ہوں گی تو یہ وہاں پر ہوا کہ انہوں نے وہاں پر پیمنٹ کی اور پیمنٹ ہر بہت بڑی تھی تو وہ شک نہیں ہے لیکن بارہ اللہ وہ اس کے بارے میں خود ہی یاد دلارے تھے تو ہمیں بھی یاد آ گیا اور ہم نے بھی آپ کو یاد دلا دیا ہماری نظر ہے ہر پوائنٹ کے پر مائر نظر ہے ہماری ہر خبر پر نظر ہے ہماری ہر میڈیا پر نظر ہے ہماری ہر آؤٹ پر نظر ہے اور کہیں اینگلنگ نہ ہو جس طرح کہتے بھی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کس طرف ہو تو اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ میں کس طرف ہوں تو یہ ہے بہترین صحافت کا بہترین نمونہ کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ ہم کس طرف ہیں مطلب یہ ہوا کہ تو ہم نیوٹرل ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ سارے چیزیں آپ کو سامنہ رکھ دیں اس کے اوپر تفسر آپ کیجئے آپ کے دل میں جو بھی ہوا آپ ضرور پر شیئر کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو اسی طرح سے نیوٹرل خبریں ملیں جس کو آپ نے میں اس کو تاریف میں لے رہا ہوں تو نیوٹرل خبر آپ کو ملیں گی انشاءاللہ یہ آپ امید رکھیے گا ہم کسی طرح داری کر رہے نہیں آرہے ہم یہاں پر وکیل بنگنی بٹھے ہوئے ہم یہاں پر صرف آپ کو بتانے کے لیے بٹھے ہوئے ہیں کہ یہ خبریں ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہم ایز ایٹ ایز لیاتے ہیں بغیر کوئی چینج کیے یا اس کا طرز انداز چینج کر کے ہم پیش نہیں کرتے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ